آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب بھر میں نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی پر کر روائیاں جاری قرائے داری اندراج اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقی بفرات کے خلاف پنجاب پولیس ان ایکشن ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان کی ہدایت پر مشہور ون ویلر ٹک ٹاکر شاہ نواز عرف چھوٹا بچہ گرفتار ملزم کی ون ویلنگ کی متعدد ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی ای جی اپریشنز نے نوٹس لیا تھا انویسٹیکشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور کی کارروائی دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث خطرناک ملزم گرفتار کر لیا گیا اور مورگا پولیس راول پنڈی کی اہم کارروائی گھر میں نقب زنی کی وارتات کا ڈروپ سین سگا چچا ہی چور نکلا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک ڈزہ ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی حداد پر پنجاب بھر میں نیشنل ایکشن پلین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں قرائے داری اندراج اور لارڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقی بفراد کے خلاف پنجاب پولیس ان ایکشن ہیں رشتہ محصوبے بھر میں قرائے داری آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آٹھ سو نواسی مقدمات درج کیے گئے اور ایک ہزار دو سو پینسٹ افراد کو گرفتار کیا گیا لارڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر پانسو چھبیس مقدمات درج جبکہ چھ سو اکیس افراد کو گرفتار کیا گیا لاہور میں قرائے داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 385 مقدمات درج کیے گئے اور 701 افراد کو گرفتار کیا گیا لاہور میں لارڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 137 مقدمات درج جبکہ 147 افراد کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پروپٹی مالکان سمیت تمام قرائے داروں کے کوائف مقامی پولیس ٹیشن میں لازمی درج کروائے جائیں پنجاب میں تیعینات ہونے والے سولہ ایس پیس کا پانچ روزہ ٹریننگ سیشن سینٹرل پولیس آفیس میں جاری ایڈیشنل آئی جی اپریشنز پنجاب نے ایس پیس کے اپریشنز برانچ کی ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ امور بارے اگاہ کیا ایڈیشنل آئی جی اپریشنز پنجاب صاحب زادہ شہزاد سلطان نے کہا کہ عوام دو سور آئی ٹی بیس پولیسنگ کا فروغ آئی جی پنجاب کے ویجن اور پولیسی کا بنیادی جزو ہے پنجاب پولیس اقلیتوں خاتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کی روک تھام کے لیے زیرو ٹرنرز پولیسی پر عمل پیرا ہے ترقی ملنے سے رین کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے نوجوان افسران نوکری کو عبادت سمجھ کر کریں اور عوامی خدمت کو اپنا نسبل این بنائیں ڈی آئی جی آپریشنز کامران عادل نے کہا کہ سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن کے تحت تھانہ ورکنگ کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات جاری ہیں عوام کو ہر ممکن سہولیات فرام کرتے ہوئے تھانوں کی کر کردگی کو بہتر بنانا سپروائزری افسران کی ذمہ داری ہے آپریشنز کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن کو وسائل اور سہولیات کی یکسہ فرامی آئی جی پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہیں پنجاب پولیس میں نوجوان افسران کے لیے سیکھنے اور کریئر میں ترقی کے لیے بے شمار مواقع ہیں اس موقع پر ایس پیز نے سپیشل آزڈ فورسز اہلکاروں کی تربیتی کورسز سمیہ دیگر پیشہ ورانہ امور بارے سوالات بھی پوچھے ایس پیز کو سینٹرل پولیس آفیس کے مختلف برانچیز کنٹرول روم اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ روم کا دورہ بھی کروایا گیا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان کی حداد پر مشہور ون ویلر ٹک ٹاکر شاہ نواز عرف چھوٹا بچہ گرفتار کر لیا گیا ملزم کی ون ویلنگ کی متعدد ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی آئی جی اپریشنز نے نوٹس لیا تھا شفیق آباد ڈالفن ٹیم نے کر روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ملزم روڈ پر موٹر سائیکل سے ون ویلنگ کر رہا تھا ملزم لاہور کی مختلف شہراؤں پر خطرناک ون ویلنگ کرتا تھا شاہ نواز نے خاتین کے ساتھ اپنی متعدد ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوٹ کر رکھی ہیں ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ شفیق آباد منتقل کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی اپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان نے ڈالفن ٹیم کو شباش دی اور کہا کہ ون ویلنگ کرنے والے اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس خونی کھیل سے نوجوان اجتناب کریں انویسٹگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور کی کارروائی دہشتگردی کے مقدمے میں ملوث خطرناک ملزم گرفتار کر لیا گیا ایس پی صدر انویسٹگیشن کی سربراہی میں انچارج انویسٹگیشن رائیونڈ سٹی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دہشتگردی کے مقدمے میں ملوث اور شدید فائرنگ کرنے والے نادر خان گروپ کے ممبر فخر کو گرفتار کر لیا ہے دورانے ریڈ رائیفل پمپ ایکشن، پسٹلز، سینکڑوں گولیاں اور کارٹوس سمیت دو کلو چٹس بھی برامت کی گئی ہے چند روز قبل جان سے مار دینے کی نیت سے نادر خان اور بابر خان گروپ میں شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا انویسٹگیشن پولیس نشتر کالونی لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے گن پوائنٹ پر ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث گینک کے دو ملزمان گرفتار کر لیا پولیس نے وارداتوں میں ملوث ڈکیٹ گینک کا سرغنہ علی عرف بھنڈی اور ساتھی شبیر احمد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، موٹر سائیکل، چھ موبال فان اور ناجاز اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور چوری کے متعدد مقدمات بھی ٹریس ہوئے ہیں ڈی آئی جی انویسٹگیشن لاہور کا کہنا ہے کہ جرائیم پیشہ آناسر کے خلاف کا روائیاں جاری رہیں گے ریس کورٹ سائولپنڈی پولیس نے لڑکے سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار کر لیا ہے متاثرہ لڑکے کے والد کی درخواست پر فوری مقدمہ درج کر کے ملزم ریزوان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا ایس پی پورٹوہار کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہیت کے ساتھ چلان کر کے عدالت سے سخت سزا دلوائے جائے گی بچوں کے ساتھ زیادتی اور جنسی استحصال ناقابل برتاشت ہے مورگا پولیس راولپنڈی کی اہم کارروائی گھر میں نقب زنی کی واردات کرنے والا سگا چچا گرفتار کر لیا گیا مدعی مقدمہ کے مطابق نامعلوم چور نے گھر کی علماری کا لوکر توڑ کر رکم چوری کر لی تھی ایس ڈی پیو سیور لائنس کی سربراہی میں مورگا پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم لطیف کو گرفتار کیا دوسری جانے ملزم سے ستنہ لاکھ تینٹالیس ہزار روپے نقدی برامت کر لی گئی ہے ڈالفرن پولیس فیصل آباد نے ناجائز اسلحہ ثبت مشکوک شخص گرفتار کر لیا ڈالفرن پولیس نے دورانے پیٹرولنگ ایک شخص کو مشکوک جان کر چیک کیا جس سے ناجائز اسلحہ تیس بور پسٹل برامت ہوئی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ تھانہ سرگودہ روڈ میں درج کر لیا گیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیس اچھ اکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر جرائم پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن چاری ہے سگی بہن کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے کیس میں ملوث ملزم اتااللہ کو جدید تقنیقی وسائل بروے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیس اچھ اکوال کی جانب سے تمام ٹیم کو شاباز دی گئی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیئرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز